ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب کے نامزد وزرعالہ سردار عثمان کی دبنگ اینٹری مسلم لکنون کے دور حکومت میں آگے پیچھ رہنے والے پی ٹی آئی کے منظوریں نظر بن گئے عمران خان کے مطابق پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے کے گھر بجلی نہیں ہیں نو منتقے وزرعظم عمران خان کی معلومات غلط ثابت ہو گئی نامزد وزرعالہ پنجاب کے گھر بلکہ پورے علاقے میں بجلی موجود ہے سردار عثمان دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک مسلم لکنون میں شامل رہے سردار عثمان بزدار سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں تحصیل ٹرائبل ایریا کے نازم بھی منتقب ہوئے تھے سردار عثمان بزدار پی ٹی آئی جائن کرنے سے قبل مسلم لکن کے جلسوں میں شریک ہوتے رہے شائطہ کان اباسی اور شہباز شریف کے حالی اڈیرہ حاضی خان کے دوروں کے مواقع پروں کی تصاویر بھی بنتی رہی ہیں سکرین کے باہر جانب یہ تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سردار عثمان بزدار جو کہ وزرعالہ پنجاب کے لیے نامزد ہوئے ہیں پنجاب کے نامزد وزرعالہ سردار عثمان بزدار کی دبنگ انٹری مسلم لکنون کے دور حکومت میں آگے پیچھے رہنے والے پی جی آئی کے منظور نظر بن گئے عمران خان کے مطابق پسپاندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے کے گھر بجلی نہیں ہے نو منتق وزرعالہ عظم عمران خان کی معلومات غلط ثابت ہو گئیں نامزد وزرعالہ پنجاب کے گھر بلکہ پورے علاقے میں بجلی موجود ہے سردار عثمان بزدار دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک مسلمی کاف میں رہے نامزد وزرعالہ دوہزار آٹھ سے مئی دوہزار اٹھارہ تک مسلم لکنون میں شامل رہے سردار عثمان بزدار سابق صدر پویز مشرف کے دور میں تحصیل ٹرائبل ایریا کے نازم بھی منتقب ہوئے تھے سردار عثمان بزدار پی ٹی آئی جائن کرنے سے قبل مسلم لکن کے جلتوں میں شریک ہوتے رہے شاہد خاکان اباسی اور شہباز شریف کے حالیہ ڈیرہ غازی خان کے دوروں کے مواقع پر تصویریں بھی بنواتے رہے سکرین کے بانچانے یہ تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے انکر پرسن آف کیپٹل ٹی وی محروق فاہد قریشی مارک سردار عثمان بزدار جو کہ وزیراعلا پنجاب کے لیے نامزد ہوئے دمگ انٹری ان کے سامنے آئی اور جو ڈیٹیلز بتائی گئی نامزد وزیراعظم عمران خان کے جانب سے اس کے تو بلکل ہی ٹوٹل اوپوزٹ تصویر سامنے آئی ہے دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل اوپوزٹ تصویر سامنے آئی ہے لیکن بڑی حد تک جو بنیادی بات عمران خان صاحب نے باور کرانے کے کوشش کلین کی سیلیکشن میں کیونکہ انہوں نے اور کوئی کوالیفیکیشن ڈسکس نہیں کی انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک غریب علاقے سے ایک تہیب پتماندہ علاقے سے ہے اور پنجاب کے لوگوں کے مسائل سمجھے گا اور اسی حوالے سے کام کرے گا تو ہم سب سے پہلے ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ اپنیل ٹی وی کے ناظرین کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو بنیادی معلومات کی نومنتخب وزیراعظر عمران خان صاحب کی وہ غلط ثابت ہوئی ہیں ہمیں یہ کنفرم رپورٹ سے ہمارے نمائن دے ہمیں اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کے گھر پر بجلی ہے بلکہ پورے ٹاؤن میں پورے علاقے میں بجلی جو ہے وہ موجود ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ خان صاحب نے کس معلومات کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا ہے لیکن اس ساری ایشو نے بڑا فشی بنا دیا اس معاملے کو کہ خان صاحب کو اتنی بنیادی باتیں نہیں پتا تھی انہوں نے پوری برقائطہ طور پر اس ایشو کے اوپر ویڈیو ریلیز کر دی یہ بڑا ایمبارسنگ مومنٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے ان کو شرمند کی اٹھانی پڑے گی اس معاملے پر کیونکہ نہ تو بجلی والا ایشو ہے اور آدھر وائز بھی جیسے جیسے انفرمیشن آ رہی ہے ہم وہ شیئر کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف وزیراعالہ پنجاب کیلئے کے ایسے شخص کو سامنے لے کر آئی ہے جو ماضی میں پاکستان مسلمی نواز میں رہا اور ابھی چالیس دن پہلے ہوں نے پاکستان طریقہ انصاف جوائن کی ہے وہ پی ایم ایل این کے جلسوں میں ابھی حالیہ جلسیں ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تصویریں دکھا رہے ہیں شاہد تھا کہ نباسی صاحب کے عقب میں کھڑے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے عقب میں کھڑے ہوئے ہیں تو یقین نظریاتی تو ہے نہیں یہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اوفیسی ٹکٹ کے حضور کے لئے طریقہ انصاف جوائن کی اس کو ٹکٹ دیا گیا ایم پی ای شیف اس کو دی گئی اور اب باقیدہ طور پر وہ وزیراعالہ پنجاب کا منصب وہ شخص ابھالنے جا رہے ہیں جس کو لوگ جو ہیں وہ پیراشیوٹر کہیں گے تو عمران خان صاحب کے لئے میرے خیال سے بڑا مشکل ہوگا اس پیسے کو ڈیفینٹ کرنا اور اب ہمیں یہ بھی بات سمجھا رہی ہے کہ اسی وجہ سے شاید بہت دلے کیا گیا نام بہت تاخیر کی گئی نام بتانی میں کیونکہ اگر پہلے بتا دیتے تو بہت زیادہ تنقید ہوتی اور بہت ساتھ معلومات سامنے آتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے کیسے نہ کیسے کو تو بنا دیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں اور ان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں بلکل بغیر تصدیق کے ہم کوئی بات نہیں کہتے لیکن آدھرمائیز بہت ساری ایسی انفرمیشن ہے لوگ ان کی غیر سے تجربہ کاری ہے ان ساری چیزوں کے پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایسا شخص جو ہے اس کو آپ اس منصب پر قائز کر رہے ہیں اور خان صاحب نے جو ویڈیو ریلیس کی اس میں وہ کوئی ان کی ایساچ کولیفیکیشن نہیں بتا سکے بہت ساری ایسے کانیٹیٹس ہیں لسٹ میں جو ہائیلی کولیفائیڈ تھے جن کا ایکسپیرنس تھا جن کا تجربہ تھا اس کے ورق سے انہوں نے دو باتیں کہیں کہ جی پسماندہ علاقے سے گھر میں بجلی نہیں ہے اور وہی باتیں جس کی بنیاد پہ ان کو یہ منصب دیا جا رہا ہے ہم یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کیابرل ٹی وی کے ناظرین کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پسماندہ علاقے سے تعلق ضرور ہے لیکن گھر میں ان کے بجلی بھی موجود ہے اور ان کے پورے علاقے میں بھی بجلی موجود ہے ایک علاقے میں بھی بجلی موجود ہے آپ نے نظریاتی بات کی اور بلکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب یہی اعلان کرتی ہے کہ ہماری جماع نظریاتی ہے ایسے غیر نظریاتی لوگوں کی شمولیت سب سے پہلا سوال پوائنٹ یہ ریس کیا جائے گا تنقید اگر کی جاتی ہے ان تمام تر ڈیٹیلز کے سامنے آنے کے بعد ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے جب آثنٹیکلی پروف ہو جائے گا ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے اور اب جس طریقے سے ان کے علاقے میں بجلی کی حوالے سے یا ان کے گھر میں بجلی کی حوالے سے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اگر سپوز آنے والے دنوں میں ان کا نام واپس لے لیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے اوپر تو پہلے بھی لیرکبر ہے کہ یوٹن لیتی ہے پی ٹی آئی دیکھ لیے ابھی لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے لیکن ان کے نامزدگی سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اور اصلی اور پکا والا جو وزیرعالہ ہے وہ شاید بعد میں آئے گا دو دین مہینوں کے بعد یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ لگتی ہے یہ بہت ہی ویک کانیڈیٹ ہے وزارتیالہ کے لیے جو کہ کسی صورت بھی ہماری سمجھ میں تو نہیں آرہا کہ کیوں ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے جو بات عمدان صاحب نے بتائی تھی وہ تو غلط ثابت ہو گئی ہے تو پیچھے ہمیں نہیں پتا کہ کیوں پھر ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے تو وجہ تو پھر یہی لگتی ہے کہ شاید بھاگ دور کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی اسی طرح خیبر پختن خاہ کے اندر بھی جو وزیرعالہ نامزد کیے گئے ہیں وہاں پر بھی خبر درم ہے کہ شاید چیف سیکٹری یا کوئی اور جو ہے وہ حقیقی معنی افیرز کو دیکھے گا اس لئے ویک کیڈیڈیٹس کا چونہو کیا جا رہا ہے تو بہت در تنقید کا سامنا پاکستان طریقہ انصاف کو اس دیسیشن کے بعد سوشل میڈیا اور آدھر وائز بھی جو حلقے ہیں جو صحافتی حلقے ہیں ان میں بھی جن لوگوں سے میری بات ہوئی آدھر وائز جو رسپونس جو فیڈبیک محصول ہوئے ہیں وہ انکریجن نہیں ہے وہ طریقہ انصاف جب اتنے تاخیر کے بعد آپ نے کوئی نام آنانس کیا ایکسپیکٹیشن آٹوماتکلی لوگوں کی بہت بڑھ گئی تھی لگر آتا کہ خان صاحب کوئی جنوان ہیرہ نکال کے لے کر آئیں گے اتنے لوگ اتنے لوگ اور ان میں عثمان بزدار اکر نومینٹ کیے جاتے ہیں تو کوئی سولیڈ ریزن ہونا چاہیی تھا جو ریزن خان صاحب نے دیا وہ تو ہم نے ہماری ناظرین کو بتا دیا کہ اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے ان معلومات میں کوئی صداقت نہیں ہے تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ خان صاحب نے کیوں یہ چناؤ کیا لیکن اب نام صاحب نے آ گیا دیکھنا ہے کہ پاکستان صحریک انصاف کی اس تنقید کو پرداشت کرنے کے بعد اگلی حکمت عملی کیا ہوتی ہے فیلحال یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ لگ رہا ہے ٹھیک ہے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تو لگ رہا ہے مارک لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج جیسے ہی ان کا نام منتقب کیا گیا وزرعظم کے حوالے سے تو اس کے بعد اپوزیشن نے جس طریقے سے شدید تنقید کی جتنا شور سرابہ کیا تو ٹف ٹائم مزید ملے گا عمران خان کو جی عمران خان کو تو ٹیف ٹائم ملے گا لیکن اس وقت ہم عمران خان کی بات نہیں کر رہے ہم انہوں نے جو نامزدگی کی ہے وزیراعظم پنجاب کی ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر اسی طریقے سے عمران خان کے جانب سے ہی یہ نومنیشن سامنے آئی وزیراعظم پنجاب کے لئے تو اگر اسی طرح کے ہی نام سامنے آئے اور اسی طرح کے عہدے وہ دیتے رہے بغیر تصدیقے بغیر انفرمیشن کے تو اسی حوالے سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کو مزید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ عوام نے بہت زیادہ ایکسپیٹیشن رکھی ہوئی ہیں لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا مارکہ مارنگے خان صاحب شہباز شریف صاحب واقعی ایک مثال جو ہے وہ بنا کے گئے ہیں وہ سیٹ کر کے گئے ہیں کچھ پیسنٹ اس کو بیٹ کرنا تھا ان کی تکر کا وزیراعظم اسے آگے کا وزیراعظم لے کر آنکھ جو ان سے بہتر پر فارم کرتا گے ایک ایسا شخص میں اب اصل میں معلومات ہم ہے بہت ہے لیکن ہم نہیں شیئر کرنا چاہ رہے کیونکہ جو ان کے لوکل جہاں ان کی رائش ہے ہمارے نمائلے جو چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ اس کی بیس کی اوپر تو بلکل بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کسے اس ایسے شخص کو جو ہے وہ وزیراعظم لے رامزت کیا جا سکتا ہے کوئی ان کا ایسا تجربہ نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ اتنے ذریعاتی پاکستان صرف کے کارکن نہیں لگتے جن کا ایک اسے تک تعلق جو ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک تو پی ایم ایلن میں رہے ہیں اس سے پہلے وہ مشرف کے ساتھ سے خبر تو یہاں تک بھی ہے کہ شاید شروعات ہمیں پاکستان کی بس پاتی سکی تھی اب وہ چالیس دن پہلے جو ہے وہ پاکستان سے ہی کے انصاف میں آ جاتے ہیں اور حد یہ کہ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو میرے کے حال سے بڑی قسمت لے کر آئی ہے عمد عثمان بزدار لیکن پاکستان کے عوام کی قسمت کچھ اچھی نہیں لگ رہی اس فیصلے کے بعد ٹھیک ہے تونسہ شریف سے ایم پی اے کیا منتقب ہوئے ہیں سہدار عثمان بزدار پی پی دو سو چیاسی تونسہ شریف سے تو وہاں پہ کیا انہوں نے کوئی ایسے کام کیے یا کچھ وہاں کے لوگوں نے اتنا اس حد تک ان پہ اعتماد کیا کہ انہیں ایم پی اے منتقب کیا اور جس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو وزیراعظم پنجاب کے طور پر نومینیٹ کر دیا دیکھیں جو ہمارے درائے کنفرم کر رہے ہیں انہوں نے لاستہ انہوں نے دوزہ دیرہ میں کنٹیسٹ کیا تھا تب انہوں نے ایم پی اے کے سیٹ کے لیے پاکستان مسلم نواز کے ٹکٹ پر کنٹیسٹ کیا تھا تو اگر انہوں نے کام شرم کیا ہوتا ہے تو پھر یہ نومینیٹ کے ٹکٹ کے اوپر بھی الیکٹ ہو جاتے تو اگر اس دفعہ ان کو جیت ملیا تو جیفینٹلی ہمیں پتا ہے کہ پنجاب نے اور خاص پر کے ساؤت پنجاب نے تو طریقہ انسانس کے لیے بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہے تو یہ بیسیکلی وہ جو ایک ہوا چلی تھی طریقہ انسانس کی اس کی وجہ سے عمران خان اور طریقہ انسانس کا ووٹ جو ہوا اس کانیٹیٹ کو پڑا ہے جہاں تک ان کے کاموں کی حوالے سے پاس چیز ہے تو وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو انفرمیشن ہوں میں رسیل ہو رہی ہے جب تک ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے ہم ناظرین کے لیے شیئر نہیں کرنا اور جیسے ہی یہ نام سامنے آیا ہے اور جو حقائق سامنے آئے ہیں برچ حقائق سامنے آئے ہیں اس کے بعد تنقید کی جا رہی ہے ان کے انتقاب کے اوپر اور کیپیٹل ٹی وی نے اس خبر کو بریک کیا ہے کہ سردار عثمان بزدار اور عمران خان نے جو اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان کا بسماندہ علاقے سے تعلق ہے ان کے گھر میں بشلی نہیں ہے ان کے پورے علاقے میں بشلی نہیں ہے تو ان کے گھر میں بھی بشلی ہے علاقے میں بھی بشلی ہے خبر کو بریک کیا کیپیٹل ٹی وی نے ماروخ ہمارے ساتھ موجود تھی بہت شکریہ آپ کا